نمسکار دوستو اتر پردیس سرکار نے سپا کے سینئر نیتا آجم خان کو بھوم آفیا بتاتے ہوئے سپریم کورٹ میں زمانت کا ویروت کیا ہے یہی نہیں یوپیس سرکار نے کہا کہ آجم خان انداتا اپرادی ہیں یوپیس سرکار کی اور سے عدالت میں پیس ایڈیشنل سولیشیٹر جنرل اسوی رازو نے کہا کہ آجم خان پہلے ہی بھومی قبضانے کے معاملے میں جاچ ادھیکاری کو دھمکی دے چکے ہیں جسٹیس ایل ناگیسور راو کی ادھیکستہ والی بینچ کے سمکش انہوں نے کہا آجم خان بھوم آفیا ہے ان کے خلاف لوگوں نے نیجی طور پر شکیت درج کرائی ہے وہاں آدھتاً اپرادی ہے ہر چیز میں انہوں نے دھوکہ دھڑی کی ہے یوپیس سرکار کے وکیل نے کہا کہ آجم خان عدالت سے اندرم بیل کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اس کی پرمیشن نہیں ملنے چاہیے ادھوکتہ نے کہا ان کے اوپر کئی ایسے مقدمے بھی درج ہیں جن میں عمرقیت تک کی سجا کا پراؤدھان ہے ان پر پہلے سے درج معاملوں پر بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ وہ آدھتاً اپرادی اور بھوم آفیا ہے یوپیس سرکار کی اور سے کہا گیا کہ بھلے ہی آجم خان نیتا ہے لیکن اس کے آدھار پر ان پر درج معاملوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیس کی سنوائی کے دوران سرس عدالت نے یوپیس سرکار کے ادھوکتہ سے کہا کہ راجی سرکار ایک معاملے میں آجم خان کو بیل اور دوسری میں جیل نہیں دے سکتی آجم خان کا پکچھ رکھ رہے سینئر وکیل کبیل سیبل نے کہا کہ ان کی معاقل دو سالوں سے جیل میں بند ہے ایسے میں وہ حقیقت سے کسی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں یا دھمکی دے سکتے ہیں فیلال عدالت نے دونوں ہی پکچھوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے اس سے پہلے کوٹ نے یوپیس سرکار سے کہا تھا کہ وہاں آجم خان کی بیل کی مانگ پر جواب داخل کرے یہی نہیں کوٹ نے ایک سنوائی میں آجم خان کی بیل کی مانگ پر سنوائی میں دیری کو نیائے کا مزاق بتاتے ہوئے ناراضگی جاہر کی تھی بینچ نے کہا تھا کہ آجم خان کو صرف ایک کیس کو چھوڑ کر سبی میں بیل مل گئی ہے یہ نیائے کا مزاق ہے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آجم خان کے وکیل نے عدالت میں کہا تھا کہ ہائی کوٹ نے بیل کی ارجی پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا بتا دے کہ علاہباد ہائی کوٹ نے پانچ فریری کو آجم خان کی بیل پر اپنا فیصلہ ریزرپ رکھ لیا تھا یا اینیمی پروپٹی کو قبضانے سے جورا ماملہ تھا آجم خان کے خلاف درج ایک ماملے میں ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے اینیمی پروپٹی پر قبضہ جمعیا ہے اور کلو روپے کے ساروزنک فنڈ کا بیزہ استعمال کیا ہے آروپ ہے کہ بیبازن کے بعد امام الدین کوریشی پاکستان چلے گئے تھے اور ان کی سمپتی اینیمی پروپٹی کے دائرے میں آتی تھی اس سمپتی پر آجم خان نے قبضہ کر دیا ہے